ہلو گائز اس اس میں زنیرہ ماہم آج صبح صبح فیبرری کی صبح میں ایک چل ملاتی دھوپ میں باہر نکلنا بہت مزا آیا ہے بہت دنوں کے بعد اتنی صبح اٹھی ہوں اور دھوپ میں آ کر بیٹھی ہوں اپنے ٹیرس پہ ہوں اپنے جھولے پہ ہوں تو بڑا مزا آ رہا ہے لیکن ساتھی ساتھ دل میں خیال آیا کہ آج میں ایک ویلوگ کروں اور آپ کے ساتھ جاؤں میں کہاں پر ریس کورس پارک میں اور ریس کورس پارک مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ وہاں پر بہت سارے فلورز ہوتے ہیں پھول ہوتے ہیں گارڈنز ہیں تو بہت دل چارا تھا پھر میں نے فیملی سے زد کی بچپن کی کبھی کبھی یادیں تازہ کرنے کا بڑا دل کرتا ہے خاص طور پر بچپن میں پارک میں ہم بڑے زیادتے تھے تو سوچا کہ فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلوں پھر میں نے فیملی سے زدکانہ شروع کی کہ بھئی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ہی جانا ہے تو وہ لوگ ہس رہے تھے کہ کیا چائلش بات ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں پہ لوگ پہچانیں گے میں نے کہا کوئی بات نہیں بس مجھے جانا ہے تو جانا ہے بس تو چلیے آئیے میں آپ لوگوں کو لے کر چلتی ہوں اپنے ساتھ ریس کورس پارک اور آپ کو بتاؤں گی کہ وہاں پر کیا اچھا لگا کیا برا لگا تو آج کا پورا ویلوگ کریں گے آپ کے ساتھ لاہور ریس کورس پارک میں پارک میں میں آ چکی ہوں ریس کورس میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے لیکن دھوپ کی وجہ سے بہت ہی مزا آ رہا ہے اور اگر میں آپ کو تھوڑا سا اوورویو کروا دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ میں آپ کو فرنٹ کیم سے دکھاتے ہوں تو دوستو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو پورے پارک کا ایک ویو دکھانے کے لیے میں اس الیکٹرک کار میں بیٹھوں اور آپ کو پورے پارک کا ایک ویو کروا دوں اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ فیبرری آ چکا ہے اور فلورز کی ایکزیبیشن جو لگ چکی ہوگی تاکہ میں وہیں پہ اتر جاؤں ایکزیبیشن بھی لگتا ہے کچھ خریدوں گی لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا پورے پارک میں ایک ہلکی سی ویرانی اس ناملے میں چھائی ہوئی تھی کیونکہ پچھلے سال کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو فیبرری کے مہینے میں بڑے ہی خوبصورت پھول جو ہیں وہ یہاں پر کھلتے ہیں اور بہت ہی پھولوں سے لدہوہ یہ پارک ہوتا ہے بہرحال لوگ جو ہیں وہ صبح صبح اتنے زیادہ تھے کہ مطلب ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ پلیسز پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اس لحاظ سے آکسیجن لینے کے لحاظ سے اور جوگنگ کرنے کے لحاظ سے یہ پارک جو ہے وہ بہت ہی بیٹر ہے بلکہ بہت بیسٹ ہے کافی پرانے درخت بھی یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور نئے بھی اور ٹریک بھی ہے مد ٹریک بھی ہے تو ہر لحاظ سے یہ آپ کے لئے اچھا ہے کھانے پینے کے لحاظ سے اتنا اچھا پارک نہیں ہے اگر آپ یہاں پر آئیں تو کچھ زیادہ چیزیں مت کھائیں کیونکہ کوالٹی فوڈ مجھے یہاں پر نہیں ملا اور ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ جہاں مرضی الیکٹرک کار پر بیٹھیں اور وہاں پہنچ جائیں کیونکہ پارک جو ہے وہ کافی بڑا ہے بوٹنگ کے لئے بھی آپ کو یہاں پر ایک اچھی سروس مل جاتی ہے بہت اچھی نہیں لیکن آپ اگر بوٹنگ کے شوقین ہیں تو یہاں آ کر اچھی آپ ایکسسائز کر سکتے ہیں اور پانی بھی ٹھیک ہے کچھ چھوکے ہی تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں پر بوٹنگ بھی کر رہے تھے اب ہم لوگ چونگز کے سیکشن میں آگئے تھے اور جھولے جو ہیں کوئی اتنے خاص سٹینڈرڈ کے نہیں تھے بلکہ مجھے تو در لگ رہا تھا ان کو دیکھ کے تھوڑے پرانے تھے اور تھوڑے سب سٹینڈرڈ تھے لیکن بچوں کیلئے چلو ایک خوشی کی بات ہے بڑی ہی خوبصورت سپیروز اور ان کا ایک بہت کیوٹ سا گھر میں نے آپ لوگ کیلئے سپیشلی کیپچر کر لیا اس پارک کی واحد اور خوبصورت جسے آبشار سی آپ کہیں اس کے لئے یہ بنایا ہوا ہے اور ابھی اس لئے نہیں چل رہی تھی کیونکہ ابھی سردیاں ہیں اور کچھ دنوں کے بعد وہ اس کو چلا دیں گے اور لوگ جو ہیں وہ اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہیں تو ابھی فیلحال آپ اس کو ایسے ہی دیکھ کر گزارا کریں اب یہ جو سیکشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ معذور بچوں کے لئے ہے اور یہاں پہ کسی بھی دوسرے بچوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے صرف معذور بچے یہاں پر آ سکتے ہیں اور کھیل سکتے ہیں حالانکہ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اندر جا کے آپ لوگ کے لئے کچھ ویڈیو بناوں لیکن انہوں نے مجھے بھی آلاو نہیں کیا اور میں نے اپنا فیورٹ پولو کا میچ دیکھا اور آپ لوگ کے لئے سے کیپچر کیا کیونکہ جب میں اسطور جاتی ہوں ہر سال تو وہاں پر راما کے اندر یہ فیسٹیول ہوتا ہے اور بڑا ہی مزدار ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا راما کے لوگ اسے بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں حالانکہ پہاڑوں کے بیچ میں اتنے بڑے بڑے گھوڑے جو پنجاب سے سپیشلی منگوائے جاتے ہیں اور اتنی دور ٹراول کر کے اس کے بعد وہاں پر پہاڑوں کے بیچ میں جو انا سکیٹنگ ہوتی ہے پولو کے میچز ہوتے ہیں تو یہاں پر جب میں نے پولو کے میچز دیکھے تو مجھے تو اسٹور کی یاد آگئی مجھے بہت یاد آیا جن لوگ نے میرے اسٹور کے ویڈیوز نہیں دیکھے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کمال کی خوبصورت جگہ ہے وہ میں جب بھی سوچتی ہوں بس میں کہتی ہوں کہ میں وہاں چلی جاؤں تو اس لیے وہ لوگ جو پولو سے کچھ شغف رکھتے ہیں جن کو پسند ہے وہ اس کو دیکھیں کہ کتنا ایکسائٹنگ یہ ایک قسم کا میچ ہوتا ہے موسیقی گائز یہ ہے تو گائز یہ ہے آج کا ہمارا ولوگ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلنا چاہیے اور آج کل کے دور میں بہت مشکل ہوتا ہے ٹائم نکالنا باہر نکلنا لیکن باہر نکلنا چاہیے اچھی ہوا وہ کیا کہتے ہیں ہوا خوری نہیں نہیں اچھی ہوا جو ہے وہ لینی چاہیے تاکہ آپ ترو تازہ رہ سکیں بہت مزہ آ رہا ہے کافی لوگ پہچان رہے ہیں پکس پنا رہے ہیں لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں مد ٹریک کی اوپر زیادہ رہوں اور لوگوں میں زیادہ تر نہ جاؤں جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا کافی لوگ آئے ہیں میرے زہن میں یہ تھا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اکنی مارننگ میں نہیں آئیں گے لیکن لوگ بہت سارے ہیں تو مجھے تو بہت مزہ آیا آپ کو کیسا لگا ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیں اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی بلکل مد بھولیے گا تاکہ نوٹیفکیشنز بروقت آپ تک پہنچ سکیں اور میں آپ کے لئے اچھے اچھے ویڈیوز لاتی رہوں آپ کے لئے اچھے اچھے ویڈیوز لاتی رہوں تب تک یہ لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی